اسلام علیکم بولیوز ہیڈ پورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزید میں ہوں سہرش زہیب اور میں ہوں گوشرا ہاک ہیڈلائن یہ سب آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وفاقی وزرداخلہ شیخ رشید احمد نے آپوزیشن میں عدم اعتماد پر ڈیڈ لاؤک کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں شہر بسا نہیں چکوں کے لیے بندر بانٹ کا فیصلہ مشکل ہو گیا لانگ مارچ کے نام پر نو دن تماشا لگانا چاہتے ہیں تیس دن کے بعد انہوں نے اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بلاول کوئی ستیفہ چاہیے تو لال حویلی آ جائے عمران خان کے خلاف سارے مفاد پرستے کٹھے ہو گئے وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا وزرداخلہ کا کہنا تھا کہ اتحادیوں پر اعتماد ہے آپوزیشن میں بارہ بندوں کا جو گروپ ہے اپنی چار پائی کے نیچے جھاڑو دیں بتا دے انہوں نے اپنے بندے نو دن کہاں رکھنے ہیں جہاں رکھیں گے وہاں نو دن فون سروس موطل رکھیں گے اپوزیشن کے ادھم اعتماد میں ڈیڈ لاغ ہو گیا ہے بلکہ اس ڈیڈ لاغ کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شہر بسائی نہیں تو چپوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے ٹوٹل نو دن کی یہ کھیل ہے جو تماشا یہ لگانا چاہتے ہیں اور اب ہمیں بتا دیں ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے اور فخر ہے اور ناز ہے یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں نو دن بلاول صاحب آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ دس دن آپ لونگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استیفہ لینے جا رہا ہوں لالوے لی آو نا استیفہ دیتے ہیں آپ کو اسیفہ اسیفہ لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے مزاق بنایا ہوئے آپ لوگوں نے یہ سارے مفاد پرست کٹھے ہو گئے ہیں ایک عمران خان کے خلاف اور وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا اور اب بات پیپلز پارٹی کے لونگ مارچ کی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اسلامباد پہنچ کر حکومت پر حملہ کریں گے کراچی سے نکلے تو بنی گالا سے چھیخیں نکلیں گی بلاول بھٹو نے لونگ مارچ کے آغاز پر ہی حکومت پر چڑھائی کر دی کہا کہ عمران خان نے معیشت تک بیڑا غرق کر دیا وزیرعالہ سن کو دیوار کے ساتھ لگائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جیالے ساتھ ہیں تو کوئی طاقت ہمیں آگے جانے سے نہیں روک سکتی وقت آگیا ہے کٹ پتلی کو جانا ہے عوام گو سیلیکٹڈ گو کا پیغام دینے کے لیے تیار ہیں اوپوزیشن کے ساتھ مل کر سیلیکٹڈ حکومت کو بھیج رہے ہیں کہ وہ آتجاج کرے وہ مطالبہ کرے کہ یہ نہ جائز نہ لائق نہ اہل وزیرعظم جس لئے نہ صرف کراچی کے حق پہ ڈاکہ مانا ہے صبح سن کے حق پہ ڈاکہ مانا ہے اب وقت آگیا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہے تین سال بہت ہو چکا ہے بس اب سیلیکٹڈ کو جانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی باقی سارے اوپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ دیکھ کر چکے ہیں کہ ہم عمران خان کو اس سیلیکٹڈ حکومت کو کر بھیج رہی ہیں جانے برامہ دوائے ہیں اور کافلہ اس وقت ملیر پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھی انکر محمد کامران اس وقت اس کافلے کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کامران بتائے گا اس وقت آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا محول دیکھ رہے ہیں اس وقت میں ملیر پندرہ میں موجود ہوں اور آپ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے جیمن پارلز پارٹی بلاول گھٹو زرداری گزرے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کافلے یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت تارکنان جیمن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمراہ اسلام آباد کی جانے برامہ دوائے ہیں گو کے صبح دس بجے آغاز ہونا تھا کافلے کا ایک بچ کے تیس منٹ پہ تکریباً مزار قائد سے جیمن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کافلے کے ساتھ روانہ ہوئے گو کے تھوڑی دیر بعد روانہ ہوئے تاہم شارعہ فیصل کی اس وقت بات کی جائے تو وہاں پر ٹولیوں کی صورت میں بڑی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا گیا اوورال اگر شارعہ فیصل کی بات کی جائے جب میں یہاں تک آ رہا تھا تو پارٹی پرشموں کی باہر تھی اور کارکنان بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے اس وقت راو افنان بھی میرے ساتھ موجود ہیں راو افنان بتائیے گا جتنی بڑی تعداد میں اس وقت کارکنان چیمن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوتے رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے یہ اس بار انپریسیڈنٹڈ ہے اور بڑی تعداد اس بار نکلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن کے پیچھے دیکھیں بلاول بھٹو کا یہ پہلا کوئی سیاسی طور پر بڑا لانگ مارچ ہے اور بلاول بھٹو اس کی قیادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ صوبائی وزراء اور وزیر حالہ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود ہیں ابھی ہم جب پیڈیسیڈنٹڈ بریج سے جب کور کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ صوبائی وزراء جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اور یہاں پر جو ہے ان کا پرجوش طور پر استقبال کیا گیا پھول پتیاں نشاور کی گئی اور بلاول بھٹو نے کارکنان جو ہے جو جیالے ہیں انہیں ہاتھ ہلا کر جو ہے ان کا جواب بھی دیا ہزاروں کی تعداد کے اندر شرکہ نظر آ رہے تھے یہ کافلہ جو ہے وہ مزارکائی سے ڈیڑھ بجے کے قریب روانہ ہوا تھا اور یہاں پر تین بجے ملیر پندرہ پر پہنچا تھا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر شرکہ نظر آ رہے ہیں اس پارٹی نے اسلامباد لیکن ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئے گی کہ شاید یہ ٹائم ایکسینڈ ہو جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ تئیس مارچ تک پہنچیں گے ایسی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید دس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے تئیس مارچ کو اعلان کیا ہوئے اپنے مارچ کا تو یہ مارچ ان کے ساتھ ملے گا یا پھر اس سے پہلے پہنچ جائیں گے کامران جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں رابطے بھی چل رہے ہیں کافلک بھی رابطے کر رہی ہیں آسفل زرداری جو ہے وہ مختلف سیاسی قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں بیک ڈور سے بھی رابطے چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو اس کے دورانیے میں اضافہ ہو جائے کیونکہ چوتیس شہروں کا پھر کامران آپ سے دیت رہیں گے فیل وقت آپ کا شکریہ اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ حکومت مارچ میں یہ سرگرم نظر آنے لگے وزیراعالحسن مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ مارچ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا رضا ربانی بولے کہ علم بغاوت بلند ہو چکا ہے کمرز زمان کائرہ کا یہ کہنا تھا کہ عوام مہنگائی سے مہنگائی سے آجز آ چکے حکمرانوں کے جانے کا وقت قریب ہے پیپلز پارٹی کا حکومت مخالف مارچ کراچی میں پی پی رہنمہ پر جوش وزیراعالحسن مراد علی شاہ کہتے ہیں مارچ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں نائل حکومت اس بیس حکومت کے خاتمے کے لیے ان کی تابوت میں یہ آخری کیل ٹوکنے کے لیے جا رہے ہیں نظر عبانی بولے علم بخاوت بلند ہو چکا قائر عظم کے مزار سے بھٹو نے بھی تحریک شروع کی تھی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ علم بخاوت ایک ایسی حکومت جس نے وفات کا صدا کر دیا ہے اس کے خلاف اٹھایا ہے مارچ کے شرکہ سے مرتضی وحاب اور دیگر نے بھی خطاب کیا چیرمن شاہ کراٹی سے اسلام آباد تو آپ کا کافلہ جہاں جہاں جائے گا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیالے نظر آئیں گے قبر زبان قائرہ کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی سے آجز آ چکے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں نکلنے والے قافلے کا سجاول میں بھی والیہانہ استقبال کیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں نزاکت شاہ سے جو اس وقت سجاول میں موجود ہیں نزاکت بتائی گا کیا تیاریاں کی گئی ہیں انتظامات کیسے ہیں اس وقت موجود ہوں سجاول میں جو آپ آکستان پیپلز پارٹی کیس پارٹی کے جانب سے جانب سے کیمپ لگائے گئی ہیں یہاں پر لانگ باچ کا کافلہ پوٹے گا اور بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمن یہاں اپنے کارپنان سے خدارپنان سے خطاب کریں گے اس سوالے سے میرے ساتھ موجود ہے رکن سندھ سویلی محمد علی ملکانی صاحب محمد علی ملکانی بتائیں کس ٹائم پر بلاول بھٹو یہاں پر بھٹا پکے آنے گئے انشاءاللہ جو ہمیں شیڈول ملا ہے اس میں بہت جگہوں پہ استقبال ہیں چیئرمن صاحب کے تو یقیناً اس میں ٹائم کا کچھ ہوتا ہے ڈیلے لیکن انشاءاللہ چیئرمن صاحب یہاں جیسے سجاول میں پہنچیں گے تو سجاول کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوگا بہت بڑا جوش جذبہ ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین دن سے بہت نزاکت آپ نے ہمیں صورتحال بتائی آگے بڑھتے ہیں پی ٹائے کے سینئر رہنماز شاہ محمد قریشی سندھ پہنچ کر پیپلز پارٹی پر برسنے لگے شکارپور میں کہا کہ موجودہ پیپلز پارٹی ذر اور ذرداری کی جماعت ہے بلاول کہتے ہیں بیان خان سے حساب لینے نکلا ہوں ہم آپ سے سندھ میں پندرہ سال کا حساب مانگنے آئے ہیں ہم سندھ میں صحت کار دینا چاہتے ہیں لیکن یہ رکاوٹ بن گئے ہیں کراچی سے کچھنا کون اٹھائے گا کراچی کی عوام بلاول سے جواب مانگ رہے ہیں شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول اور ایک موڈی کو ایک پیغام دے رہا ہوں چبیس فوری کو تم نے حملہ کیا ستائیس کو عمران نے اس کا جواب دے دیا سنا ہے کہ وہ آج کراچی سے روانہ ہو رہی ہیں اسلام آباد کے لئے اور کیا کہنے چلے ہیں کہ میں عمران خان سے ساڑھے تین سال کی حکومت کا حساب لینے نکلا ہوں جب ہم سے ساڑھے تین سال کا حساب لے لو تو پھر دناول تم سے پندرہ سال کا حساب مانگنے آیا ہوں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وفاق کی جماعت ہیں نہیں آنکھ وفاق کی نہیں ایک مختصر علاقے کے نمائی پکی کر رہے ہیں آج کراچی میں جو وارداتے ہو رہی ہیں جو گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے بناول تو اس کا حساب کس سے مانگیں نیمدر بودی کو میرا بیغام ہے آج سے تین سال پہلے تم نے جاریت کی اور پاکستان سراندوں پر داخل ہو کر حملہ کیا ست پیس کو تم نے حملہ کیا ست دائیس کو عمران خان نے جواب دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے